دوستو نمسکار سواغت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل سمرات ایجوکیشن میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بیسی ایگریکلچر سکس سمیشٹر کے ایک بیس ہے فارمنگ سیسٹم پریسیزن فارمنگ انسیسٹر نویل ایگریکلچر ایجی چھہ سو ایک کا چار سے پانچ موشت ایمپورٹنٹ کیسن کرانے والا ہوں جو کی اگزام کیلئے آپ کے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے اور اس کے پہلے بھی میں نے لوگ 12 سے تیرے کیسن کرا دیا ہے میں نے آپ لوگ کو ٹوٹل پندرے کیسن بولا تھا تو اس کے بعد جو کیسن بچا ہوا ہی سب کیسن میں اس ویڈیو میں سالف کرانے والا ہوں اور آپ لوگ یہ دیکھیں ویڈیو پیچھے کا نہیں دیکھیں تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور چلی اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور بہت ہی ایمپورٹنٹ کیسن ہے جو بھی یہ سب پہلا کیسن ہے فارمنگ سیسٹم کے کمپونینٹ کا وڑن کیلئے جو فارمنگ سیسٹم کے کمپونینٹ ہیں کیا کرنا ہے وڑن کرنا ہے کون کمپونینٹ ہے تو دیکھیں جیسے کوئی فارم ہوتا ہے کوئی خیت ہوتا ہے فارمنگ سیسٹم کو وہ دنے کریسی پرڑالی کریسی پرڑالی کیا ہوتا ہے میں نے آپ لوگ کو بتا دیا ہے بہت کی اچھیس بتایا تھا آپ لوگ کو یاد بھی ہوگا تو جیسے کوئی خیت پڑالی ہے یا فارم کوئی خیت ہے خیت کا کچھ فیملی ہوگا فیملی مطلب کنے مطلب کچھ کمپونینٹ ہوگا جیسے کیا ہو جائے گا کوئی خیت ہے تو اس کا مٹی سب سے ایمپورٹنٹ کیلئے یا کریسی کیلئے ایمپورٹنٹ کیلئے مٹی ہو گئی مٹی کے بعد پانی ہو گیا فاصل ہو گیا یہ سب کیا ہے یہ سب کمپونینٹ کس کے پھیلڈ کے کھت کے ٹھیک ہے تو یہی بات یہاں پہ پوچھا ہے کہ فارمنگ سیسٹم جو ہے جو ہے اس نے کون کون سے کمپونینٹ ہوتے ہیں تو فارمنگ سیسٹم کے کون کون سے کمپونینٹ ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھتے کہ اس لئے دیکھتے ہیں تو تو میں نے کیا بتایا کہ فارمنگ سیسٹم کے کمپونینٹ کرنا ہے تو اس کے کچھ سوائل ہو گیا وارٹر ہو گیا ہو گیا لیوشٹاک ہو گیا لیور ہو گیا اور بھی ادھر ریسورسز ہیں یہی سب مل کے کیا کرتے ہیں ایک فارمنگ سیسٹم کو بناتے ہیں یہ بھی ان میں سے کوئی بھی ایک نہیں دے گا تو فارمنگ سیسٹم نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے تو اس میں کن کن سے آ جاتے ہیں کمپننٹ تو آ جاتا ہے اس میں کراپ سوائل وارٹر لیوشٹاک فارمزینری انڈ ایکوپمنٹ یومن ریسورسز انٹرسٹرکچر ٹھیک ہے کراپ سوائل وارٹر لیوشٹا کو تو میں نے بتایا تھا جو ادھر ریسورسز بتایا تھا ادھر ریسورسز میں آ جاتا ہے فارمزینری انڈ ایکوپمنٹ یومن ریسورسز انٹرسٹرکچر ان سبھی کے بارے میں چلیے ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہمیں لوگ فصل کے بارے میں دیکھیں گے کراپ کے بارے میں دیکھیں گے تو کلیسی پرڑالی میں اگایا جانے والی فصلے کسانوں کے لیے بھوجن اور آئی کا پراتھ میں شروط ہوتا ہے فصل گھٹک کو بنایا رکھنے کے لیے کسانوں کو فصل چکر انتر فصل اور جیبی کروٹکوں کی اوپیوگ جیسی ٹکاؤ کھیتی پردتیوں کی اوپیوگ کرنے کی اوپیوگ سکتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے اس کا کمپوننٹ ہوگی کیا کراپ دوسرا ہے لیوشٹاک دوسرا کمپوننٹ کونسا ہے لیوشٹاک تو پسو دھن دودھ مانس اور فصل اتفادن کے لیے خاد پردان کر کے پسو دھن جو ہوتا ہے یہ دودھ مانس اور فصل اتفادن کے لیے خاد پردان کرتا ہے اور پسو دھن گھٹک کو بنایا رکھنے کے لیے کسانوں کو پریاتو چارہ اور پانی اوپلپد کرانے ٹیکہ کرڑ اور اوچار کے مادیم سے اچھے پسو کو بنایا رکھنے اور اتیچارڑ کو روکنے کے لیے چارہ کا بھومی پربندن کرنے کی اوپیوگ سکتا ہوتی ہے تو دوسرا کمپوننٹ ہو گیا سوائل یا مٹی ٹھیک ہے تو مٹی کسی بھی کریسی پڑھالی کی نیو ہوتی ہے کوئی بھی کریسی پڑھالی ہے کہ اس کی سبسی بنیو کیا ہو جائے گی مٹی ہو جائے گی اور فصل کی بردی کے لیے آوستق بھی ہوتا ہے جہاں مٹی کے گھٹک کو بنایا رکھنے کے لیے کسانوں کو سندھارڑی مٹی پربندن پرتھاؤں جیسے کسان اچھا چھتا ہی اور فصلوں کو اوپیوگ اور اوپیوگ کرنے کی سکتا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو تیسرا کمپوننٹ مٹی یا سوائل آگے پیسی ماشینری اور اوپکڑ جو کی ادھار ریسورس میں آتے ہیں پیسی ماشینری اور اوپکڑ تو کسر اور پروہاوی کھیتی کے لیے پیسی ماشینری اور اوپکڑ اوستق ہوتے ہیں ماشینری اور اوپکڑ گھٹکو کو بنایا رکھنے کے لیے کسانوں کو اچھی ترک رکھاو کی بھی ڈخ رکھا پرکریہوں کا بھی پالن کرنا پڑتا ہے اس کو نیرمی سروسنگ کرانا سنشید کرنا پڑتا ہے اوچھی تو سرچھا اوپکڑ کو کرنے کی بھی ہو سکتا ہوتی ہے اور اگلا ہے مانا سنسادن یا human resources تو یہ کیا ہے تو کلیسی پرڑالی مانا گھٹک میں کسان آگئے ان کے ساتھ سے آگئے اور انہیں مجدور سامل ہوتے ہیں مانا سنسادن گھٹک کو بنایا رکھنے کے لیے کسانوں کو پریادت کرنے کی بھی ہو سکتا ہوتی ہے اور اگلا ہے لاشٹ انفرسٹرکچر بنیادی دھاچہ جسے ہندیم بولتے ہیں تو کلیسی پرڑالی میں انفرسٹرکچر کے گھٹکوں میں عمارت بار سڑک اور کلیسی کارک کے لیے آوسک انہیں سویدائیں سامل ہوتی ہیں انفرسٹرکچر کی گھٹک کو بنا رکھنے کے لیے کسانوں کو ان سرچناؤں کا نیمیت رکھ رکھا اور مرمت سنشید کرنے کی سکتا ہوتی ہے تو یہ تھا آپ لوگ کا پہلا کیوسٹر جو کی پوچھا تھا فارمنگ سسٹم کے کمپوننٹ کا بڑنگ کیجئے تو میں باتا ہے کوئی بھی فار مطابق سے کچھ فیملی ہوتی ہے فیملی مطلب کچھ میمبر ہوتے ہیں جن کے کارڑ وہ پورا فارم جو کمپلیٹ نہیں ہوتا جس میں میں بتایا کہ سوائل وارٹر کراپ لیویشٹاک لیور اور آدھر کچھ ریسورسز ہوتی ہیں یہ سب ملکہ کیا بناتے ہیں ایک فارم فیملی ہے یا ایک فارمنگ سسٹم کے کمپوننٹ بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا پہلا کیوسٹر جو کی اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا آپ لوگ کو یہ دیکھتے ہیں اگلا کیوسٹر دوسرا کیوسٹر ہے مردہ اتفاد اکتہ کو پریباسید کیجئے مردہ اتفاد اکتہ کو پربابیت کرنے والے کار کو کبڑن کیجئے اٹھے ہیں مردہ اتفاد اکتہ کو کبھی پریباسید کرنا ہے وہ اگلا آپ پوچھے میردہ اتفاد اکتہ جو ہے اس کو پہل Bil 지원 فری کار کو کھران کرنا ہے دیکھتے ہی سب سے پہلے میردہ اتفاد دو کہا ہو گھتی ہیں تو میردہ اتفاد اکتہ کیا ہوتی ہے میردہ اتفاد اکتہ کیا ہوتی نے میردہ اتفاداد مٹی کی بچ ہمتا ہوتی ہے جو پودھو کو پوشک پамی اور مردہ ارورتہ مٹی کی ہوا چھمتہ ہوتی ہے جو پودھے کو پوستکت پانی اور وائپ کو پردان کر کے ان کی بردی اور وکاس کا سمرتن کرتی ہے مردہ ارورتہ مٹی کی ہوا چھمتہ ہوتی ہے جو کسی پودھے کو کتنا پوستکت تو چاہیے اور پانی اور وائپ کو پردان کر کے ان کی بردی اور وکاس کا سمرتن کرتی ہے تو یہ تھاپ لوگ کا مردہ ارورتہ آگے دیکھیں گے مردہ ارورتہ کو پروت کرنے والے مردہ ارورتہ کیا ہوتا ہے دوسرا پوائنٹ تھا مردہ ارورتہ تو مردہ ارورتہ کیا ہوتا ہے تو مردہ ارتا ارورتہ ایک نشری تہودی میں پردین اکائی چھتر فر میں ہسلو یا انکریسی ارتا ارورتہ کی ماترہ کو درساتا ہے ہے یہ مٹی کروڑتا ہے جلوائیو کلیسی پرابندن پراؤں اور انکار کو سہیت کئی کارکوں سے پرحویت ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے لیکن مردہ اوتپادکتہ کیا ہوتا ہے اس کو اپنے سمجھ لیا کی یا کیا ہوتا ہے یا کسی نشیت آدھی میں کسی چھتر پھل پر اوپیچ کی ماترہ کو درس آتا ہے ٹھیک ہے کیا کرتا ہے اوپیچ کی ماترہ کو درس آتا ہے آگے دیکھیں گے اس کو پرحویت کرنے والے کارک کون کون سے ہیں تو مردہ اوتپادکتہ پرحویت کرنے والے کارک پر لائیں مردہ اوڑھوڑتا ٹھیک ہے کون سا ہے مردہ اوڑھوڑتا ٹھیک ہے اوپر بتایا ہی گیا ہے کہ مٹی کروڑتا مٹی امپوسک جاتو کارونک پدارت ہو سچ مجیو اور بہت ہی سنچنہ کی ماترہ کو نیلیت ہوتی ہے ان سبھی کارکوں کا سیدھا پرواہ مٹی ڈھوڑتا پر پڑھتا ہے دوسرا پوئنٹ ہے جلوائیو ٹھیک ہے دوسرا پوئنٹ کیا ہے جلوائیو تو تاپ جلوائیو تو تاپمان ورثہ اور دھوب کی ماترہ جیسے جلوائی پریشتیاں پھاسل بردھی اور �이 کاس کو پر collapse آخ ب spatial ردھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کہ کس بلال کنہ کب this وال masih کم تاپمان ورثا اور دھوب کی ماتر جیسے جلوائیو کی جو پریشتیاں ہوتی ہیں یہOG اize مردہ سنچھڑ اور کیٹنی اندر جرسی کریسی پر بندن پرتائیں جو اتنی وہ مٹی کتھ پا رکھتا کو مہت پڑھ روپ سے پرہائیت کرتی ہیں کہ کلیسی پرتائیں اپنا کر مٹی کتھ پا رکھتا کو بڑھا جا سکتا ہے ایک بہت ایمپورٹنگ بات میں بتانے جا رہا ہوں جو سسٹنیبل ایک ریکلچر ہے نا ہانڈرڈ پرسنٹ اگر میں آنے والا سسٹنیبل ایک ریکلچر ٹکاو کلیسی میں نے پیچھے بتایا ہوا ہے اور آپ لوگ پڑھ لیجیے اچھے سسٹنیبل ایک ریکلچر کو یہ تو تین پوائنٹ ہو آگے دیکھیں چوتھا پوائنٹ مٹی کا پرکار تو بیبین پرکار کی مٹی میں بھن 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 بھتک رسانے گوڑ ہوتے ہیں جو ان کی جلدار شامتہ پوسک قطوع کی اپرابت ہوتا اور وائیو سنچار کو پرحبیت کرتے ہیں ان گوڑوں کا سیدھا پر وہاں مٹی کی اُتپادکتہ پر بھی پڑھتا ہے اگلا ڈھلان تو ڈھلان مالی بھومیں مٹی کا ادھک ہوتا ہے جسے پوسک قطوع کا نقصان ہوتا ہے اور مٹی کی اُتپادکتہ کم ہو جاتی ہے اگلا بھومی کو اپیوگ تو وان کریسی بھومی اور چارہ کا جسی بھی بین اپرکار کی بھومی اپیوگ پرتھاؤں کا مٹی کی اُتپادکتہ پر الگ لگ پرواہ پڑھتا ہے ٹکاؤ بھومی اپراؤں مٹی کی اُتپادکتہ اپنی بھومی کو بنا رکھنے میں مدد کر دی ہیں آگے دیکھیں گے اگلا کیسٹن تیسرا کیسٹن ہی آئی اے کے بارے مطلب یہ ہی یا اس کو دے 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 گا ہندی میں ہی یا ہی آئی اے یا ہی یا اس کو ہندی میں دے دے گا تو اس کا پورا نام ہوتا ہے یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں ہائی ایکسٹرنل انپوٹ اگری کلچر کیا نام ہوتا ہے اس کا پورا ہائی ایکسٹرنل انپوٹ اگری کلچر جسے انگgets بولتے ہیں اجھ باری انپوٹ والی اس کریسی بول سکتے ہیں اور اس کو انگلی جن آئیں بولتے ہیں ہائی اسٹرنل انپوٹ اگری کلچر ہائی کا مطلب اچھ ہوتا ہے باہری انپوٹ کا مطلب ہوتا ہے وہی ہی انپوٹ ہو گیا اور اگری کلچر کا مطلب مطلب اچھ باہری انپوٹ کریسی تو یہ تو ہو گیا تیج پلی tir آگے دیکھیں گے اس کا یہ ہوتا کیا ہے تیج پلی اشترنل کا مطلب spielt ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں تو یہ جو ہوتا ہے یہ بھی ایک پریکار کا کرسی پرڑالی اس کو بول سکتے ہیں یا ایک پریکار کا درشتی کوڑ اس کو ہم بول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یا یہ کم بطلب ہوتا ہے اچھ باری انپوٹ والی کرسی یا کرسی کا ایک درشتی کوڑ ہے جو اچھ اتپادکتہ اور لاغ کو پرابت کرنے کے لیے را سائنی کورور کو کٹناس کو سچائی اور انباری آدانوں کے بھاری اپیوک پر کینڈریت ہوتا ہے ٹھیک ہے مصلاب کیا ہے اس پر سمجھے گا یہ ایک پریکار کی ایسی کرسی پڑالی ہے جو کی اُرور کو کٹناس کو اور بھاری انپوٹ پر اپنا دھیان کینڈریت کرتے ہیں یا تیریک نیر بر رہتی ہے بھاری انپوٹ پر اس کا لچھ ہوتا ہے اچھ اپیوک کو پرابت کرنا تاکہ بڑھتے ہوئی آبادی کی خواہ دیماں کو بھی پورا کرنا اس کا جو مکھ خودش ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مکھ خلچ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ بڑھتے ہوئی آبادی کے لیے پوری روڑوں روپ سے خواہ کو پورا کرنا تو یہ اچھی آئی ہے اچھی آئی ہے اچھی آئی اچھ اپنا مطلب اچھ باری انپوٹ والی کرسی یا کرسی کا ایک دشتری پڑال جو اچھ اتپا دیکھتا اور لاغ کو پرابت کرنے کے لیے رہا سائنک کو سجائے اور انباری آدانوں کے اوپر اپنے ترہتی ہے اچھی آئی اے کو اکثر رہا سائنک کرسی اور دوگی کرسی کروپ میں بھی جانے رہتا ہے ٹھیک ہے ہیا کو اکثر رہا سائنک کرسی اور دوگی کرسی کرسی کروپ میں بھی جانے جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہائی ایکسٹرنل انپوٹ یہ کیا کرتا ہے یا ادھک اتپادن پراکٹ کرنے کے لیے بھی مطلب ہوتا ہے اس کا صرف اللہ ہوتا ہے کی جو بڑھتی جان سنکھیا اس کے جارورتوں کو پورا کرسکے اس کے لیے یا ادھک شرک باری انپوٹ کا یوں جو کرتا ہے تیس کی بیشہستہ دیکھیں گے اس کی بیشہستہ کیا ہے تو اچھ اوپنج یہ کی مکھیں اپنج تو ہیا کا مکھیں لچ کم سے کم سمیں اور بھومی میں ادھک سمبھہ اپنے باری آدان اپنے بارتا مطلب باری انپوٹ جو آدان مطلب انپوٹ بولتے ہیں انگریزیم ٹھیک ہے تو جو ایکشنل انپوٹ ہوتے ہیں انپر نربتانہ مطلب یہ جو ہوتا ہے رسانے پوروار کو کٹناس کو سچائی پانی اور ماشینری ایسے باری انپوٹ کے باری اپنے بار ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے مونو کلچر تو یہ جو ہوتا ہے اکسار ایک کل پسر مونو کلچر پڑالی کو اپیو کرتا ہے جو کی اوپا اچھ اپج پراب کرنے کے لیے انکولیت قسموں پر بھی دھیان کندیز کرتا ہے آگے ایاندھری کی قرار تو یہ کلیسی کاریوں کو روکھنے کے لیے ماشینری اور اپیو کو پروسائد کرتا ہے آگے دیکھیں گے اس کا لاب تو اس کا لاب ہے اچھ اپج ٹھیک ہے لاب کیا ہے پہلا اچھ اپج تو یہ جو ہوتا ہے یہ کم اوڈھی میں اچھ اپج پراب کرنے میں پر بھی ہو سکتا ہے جو خات سلچہ کو سمسط کرنے میں مدد بھی کرتا ہے آگے قرام کم شرم کیا سکتا ہے تو یہ جاتا ہے ایندھری کی کرڑ کے مادم سے کلیسی کاریوں کو کاریوں کیلئے سکتا ہے कکم کر سکتا ہے آگے باجار میں اپلو stumbledتا تو ہیا بڑی ماطرہ میں خات پازن کرتا ہے جو باجاروں میں آپ پرونht可以 کو بڑھاتا ہے اور کمت کو کم کرتا ہے یہ جوتا ہے یہ بڑی ماطرہ ہے Akadika Al 처�ging کر دیتا جو باجاروں میں آپ پرونht. کو بڑھات جاتا اور قیمت کو کم کر دیتا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھیں گے ہیا ہوگیا آپ دیکھیں گے لیا ہیا اور لیا بھائی بھائی نہ سمجھ لیجئے اب لیا کیا تھا اس میں ہائی ایکسٹرنل انپوٹ اگری کلچر ہوگا ٹھیک ہے لو ایکسٹرنل انپوٹ اگری کلچر اس میں کیا کریں گے اس میں مکھ روپ سے ٹکا ہو کر اسی پراتھا جو ہوگی جیسے سچنبل اگری کلچر ہو گیا اس کے اوپر ہم زیادہ سے زیادہ دھیان دیں گے ٹھیک اس میں کیا تھا اس میں ڈیویم پر رکھا کے بھائی انپوٹ جیسے راہ سائنے کلور کو اور ڈیویم پر کٹناس کو پرپندھیان کے اندیت کیے تھے آپ دیکھیں اس کا پرنامہ مطلب ہے لو ایکسٹرنل انپوٹ اگری کلچر اس کو بہتے ہیں کم بھائی انپوٹ والی کلیسی تو اس کا مطلب ہوتا ہے لیا کا مطلب ہوتا ہے کم بھائی انپوٹ والی کلیسی یا کلیسی یا بھی کلیسی کا ایک دوسری کوڑ ہے جو بھائی کی آدھانوں جیسے کی راہ سائنے کلور کو باری آدھان مطلب جو ایکسٹرنل انپوٹ ہوں جیسے راہ سائنے کلور کو کٹناس کو ویڈیو پر نیر بھائی تک کم کر کے کریسی اتفاد اکتا اور آستھائیت کو بڑھانے پر دھیان کیندیت کرتی ہے ٹھیک ہے یہ لی آئی ایس اے کے سامان لی آئی ایس اے کا پرنامہ ہوتا ہے لو ایکسٹرنل انپوٹ ہوتا ہے ہوتھ ایکسٹرنل انپوٹ ہوتا ہے جو مکھلچ ہوتا ہے وہ ٹکاؤ گریسی پراؤں کو اپنا کر کے فسل کی اتفادن کو بڑھا دینا ہوتا ہے جس سے باری انپوٹ جیسے راہ سائنے کلور کو کٹناس کو پر کم سے کم نیر بھائیتا سامیل ہو سکے اور پرنامہ ہوتا کو بھی کوئی زیادہ زیادہ نقصان نہ ہو ٹھیک ہے اور آپ لوگ سٹی کریسی کے بارے میں بھی پڑھ لی جائے کہ ایمپورٹنٹ ہوگا بھی آگے دیکھیں گے اس کا مکہ مکہ سیدھان کیا ہے جس کا سیدھان ستھانی سنسادنوں کو اپیوک کرنا تو لیا جو ہوتا ہے ستھانی روپ سے اپلد سنسادنوں جیسے جیوی خاد خاد اور ستھانی روپسان اکولیت فسل کی اس میں کا اپنا جور دیتا ہے آگے جیوی کرسی تو لیا جو ہوتا ہے رہ ستھانی کو کٹناس کو کم کرنے میں جیوی کرسی پراؤں کو پرانے کو پروسائیت کرتا ہے آگے مردہ سواس تو لیا مٹی کی دورورتہ اور جیوی گھتی ویدی کو بہتر بنانے کے لیے مردہ پرابندن پراؤں پر دھیان کی اندریت کرتا ہے آگے دیکھیں گے جل سنچڑ تو لیا جل کوسل سچائی تکنیک اور جل سنچڑ پراؤں کو اپنانے کو پروسائیت کرتا ہے لیا فسلو پاسودان اور کریسی پڑھالیوں کی بھیجتا کو بڑھا دیتا ہے جو کیٹو اور لوگوں کی پرتیلوت کو بڑھاتا ہے اور مٹی گروڑتا میں سوزار کرتا ہے ٹھیک ہے اس کا لاب کیا ہے تو اس کا پہلا پہ رہا ہے اور لی لاب ہے کی لیا جو ہوتا ہے اس میں بہتر آخر راستانی کرتا ہے جس سے کم سے کم پردوسڑ کر کے مٹی کی چھڑ اور جو بھی تھا کہ نقصان کو کم سے کم کرنے میں مدد ملتی ہے آگے آرتک لاب تو لیا باہری آدانوں پر یا باہری انپوٹ پر کم خرچ کر کے کسانوں کی آر لاب پردتہ بڑھا دیتی ہے آگے سواست لاب تو لیا جو ہوتا ہے راستانی کا اسے اس کے سمبرگ میں آنے سے کسانوں اور بھوکتاؤں کی سواست کو بہتر بنانے مدد کرتا ہے ٹھیک ہے مطلب لیا جو بھی راستان ہو تو ان کا بہت کم ماظرم کیا تھا نام ماظر کی آتا ہے اس سے جو ہوتا ہے فصل جو ہوتا ہے وہ پرہویت نہیں ہوتا اور سواست کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے آگے ساماج اقلاب تو لیا جو ہوتا ہے چھوٹے اور سیمانت کسانوں کو سلسکتے بنانے اور مدد کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چار کیسے جو میں نے آپ لوگ کو بتائے اور اچھے سن آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگ ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کا سیئر کیجئے گا کسی بھی سجیکٹ میں کوئی سے کوئی بھی دکھت ہو تو ڈسکریپسن وارٹس اپ گروپ کارلنک وارٹس اپ نمبر دیا گیا ہے میسے جو لوگوں کو اس کو پوچھ سکتے ہیں اور یہ بھی دکھتے ہیں آج کا جو کیوشن تھا چاہا اس سبجیکٹ کا پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب آگے لئے سبجیکٹ کا ویڈیو بنایا جائے گا اور یادی اور بھی کوئی کیوشن آپ لوگ کا ہے جو کی ڈاؤٹ میں ہیں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اور دھنیوات جہیند ویڈیو کو جاہتا شیئر کیجئے گا تھانکیو